کراچی میں ایک کرائم ہے اور کراچی کے پولیس چیف کیا کہہ رہے ہیں کہ خود کراچی کے جو تاجر ہیں وہ اپنے دشمن ہیں سنسنٹائز کرتے ہیں چیزوں کو پھر میڈیا میں لے آتے ہیں خامخواہ کا وعویلہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے تو کیا کراچی لاہور کے ممبئی کے نیو یورک کے یا انگلنڈ کے مقابلے میں کھڑا کر کے پولیس چیف یہ کہیں اور پھر اسی بات تسلیم بھی کریں کہ روامہ میں واقعی کراچی میں اضافہ ہوا ہے کرائم کا تو پھر حل کیا ہے حل کی جانب تو کوئی چیز پشلی دو پریس کانفرسز کے اندر نہیں بتائی گئی ہے ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق سی پیل سی چیف احمد چنائز صاحب موجود ہیں احمد چنائز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کچھ وقت آتا ہے کہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریشو بڑھ جاتی ہے آج کل یہ ریشو اس طرح سے بڑی ہے لیکن پولیس کو تسلیم کرنے کی بجائے پولیس کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے خود واویلہ اور میڈیا پر لائے جائے اس کا مطلب میڈیا پر نہ لائے جائے تو کرائم کم ہو سکتا ہے شہر میں اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس چیف کی بات کو جو ہے وہ ایک غلط رنگ دے دیا گیا ہے میں ان کو یہاں ڈیفنڈ کرنے نہیں آیا لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے شہر کو اپنی جگہ کو پروموٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی نگیٹیوٹی میں چلے جائے لیکن کراچی میں crime اپنی جگہ پر ہے crime کوئی انکار نہیں ہے میں نے مستعد بار آتی چینل پر آکھر کہا ہے سٹریٹ کرائم اپنے ختم ہوتے ہیں وہاں چھوٹے crime جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور exactly یہ ہوا ہے کہ چھوٹے crime جو سٹریٹ کرائم کی زمرے میں آتے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور ظاہر ہے جب شہریوں کو تکلیف ہوگی تو شہری جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کریں گے شہری جو ہے وہ اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے تو یہاں شہریوں نے بالخصوص کا حربانی دائروں کے لوگوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ کلائم کی طرف سے جو ہے وہ ایک اچھا positive statement ہر چاہیے تھا جس میں ہم یہ کہتے کہ اس جرائم کو کٹرول کرنے کے لیے ہم خلا خلا ٹامات کریں گے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھیں کلائم اگر آپ دیکھیں تو لاہور اسلام آباد اور دوسری جرہوں سے as compared to number of population جو ہے وہ کبھی کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ crime جو ہے یہ ہو رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کوئی کام یا کوئی اقتماد نہیں کرنے چاہیے بالکل کرنے چاہیے جتنا ملکہ نہ سکے ہمیں شہریوں کو facilitate کرنا چاہیے کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں نہ چاہتے میں بھی investment آتا ہے آ رہا ہے اور انشاءاللہ آتا رہے گا اس لیے کہ کراچی کی جو اپنی strategic location ہے جس پہ کراچی کا پورٹ شامل ہے کراچی کا ائرپورٹ شامل ہے کراچی کے دوسرے ایکسے سے شامل ہے اس کے بعد کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ investment نہ لیکن کوئی بجا نہیں ہے ہاں کراچی کے شہری ہمیشہ اس بات کے متعلی ہے کہ ہمیں بہتر طریقے سے facilitate کیا جائے جس پہ law and order distribution جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہو جیسے metropolitan city میں ہوتی ہے اور اس کیا فردار ہے اسی پہ شہری جو ہے وہ ضرور اپنا اپنی رائے کے اظہار کر رہے ہیں government کو پورٹنس بھی کر رہے ہیں اور very rightly so کہ یہ پورٹنس جو ہے وہ چلنا چاہیے جب تک شہر کی اپنے امان کی صورتحال جو ہے وہ بہترین طریقے سے خابو میں نہیں آ جاتی حجب لیکن احمد چنائے صاحب crime کا جس طرح سے ہم نے پولیس میں دیکھا کہ ایسی کوئی چیز آپ میرے علم میں نہیں ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اخبار آپ زیادہ تھوڑا بہتر طور پر چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے دو سال میں ایسی کوئی چیز نہیں بنائے گی ہاں دو بار پولیس فورسز کے اعلان کیے گئے مختلف فورسز بنیں گی مورسائیکل فورس بن جائے گی سٹریٹ ٹرائم کو قابو کیا جائے گا پولیس اپنے تائیں کہ گورنمنٹ اپنے تائیں تو ایسا کوئی کام نہیں ہوا کہ کراچی میں وہ ایک جو سٹیزن پولیس تھا وہ بھی چیزوں کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز بنائی بھی نہیں گئی کہ علاقے کیسچوں ہوں وہاں کے گشٹ ٹیمیں ہوں وہاں کے خوجی ہوں ان کو ایکٹیو ہم نے تو ایسی چیز بھی نہیں دیکھی جب پولیس یہ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو پھر یہ چھوٹا کرائم تو پھر مزید بڑھے گا نا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کراچی میں اس وقت تقریباً پہتریس ہزار کی قریب پولیس کی فورس ہے اور میں آج یہ آپ کے دعوے سے اس بات کو چینل پر بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایک لاکھ کی بھی فولیس ہو جائے اور اسی طرح کی پولیس ہوتی رہے تو ہم کوئی اس کا مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے صرف اور صرف جب تک کراچی کو ایس سٹی نہ بنایا جائے کراچی کو دیجٹلائز نہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ مسائل کا حل نہیں ہے لیکن اس بات کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ڈھائی گورڈ کی عبادی ہے اور سانے چار ہزار سکویر کلو میٹر کے ہیریہ اس فورس کے ساتھ جو ہے وہ مینج نہیں ہو سکتا جب تک ای پولیسی پروجیکٹ کو جو ہے وہ قابل عمل نہیں لائیں گے اور کرائم ہوتے میں اس کو روپنے کی کوشش نہیں کریں گے اور کرائم ہوتے میں روپنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ یہ ڈیٹرنٹ پیدا ہوگا اور لوگ خوفزتہ ہوں گے کرائم کرتے ہوئے اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کرنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی سٹریٹ کرنل کو کوئی قابل ذکر سزا ہوئی ہے نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوئی اس سے جو ہے وہ کرنل ایک ایڈوانٹنگ لیتے ہیں یہ دو چار چھے معلومیں عدب ثبوت کی بنا پر جو ہے وہ بار آ جاتے ہیں اور بار بار یہ وارداتیں کرتے ہیں یہ وارداتیں جو ہے وہ اس طرح میں ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کا ڈیٹرنٹ نہ دیں اور ڈیٹرنٹ کے لیے جو ہے وہ کی پولیسیگ کا پروجیکٹ کراچی میں لازمی طور پر اور ہی طور پر نافذل عمل ہونا چاہیے یہ جو آپ دو سال کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی قابل ذکر فورسو ایڈیشن نہیں ہوا ایک آج جو ہے وہ مرساہ کا فورس اور چھائیم فورس اور کالا فورس بنا بھی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علاقے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ساڑھے چار ہزار کلو سکوائر کلومیٹر کے ایڈیا کو کس طرح آپ مینج کریں گے کراچی کے ایک سو آٹھ تھانے جو ہے ان کی تو آپ ذمہ داری نہیں دیتے آپ کہتے ہیں سپیشل یونٹس بنا دے ای بی سی بنایا ای سی بنایا ای سی بنایا یہ ڈائی سو تین سو چار سو لوگوں کے فورس پر مشتمل جو ہے وہ کیا ساڑھے ڈائی کورڈ کے عوام کو جو ہے وہ مینج کرنے ہی نہیں کر سکتے اس کی ذمہ داری جب تک تھانہ لیول پہ نہیں ڈالی جائے گی ایک سو آٹھ تھانے اور چار چین چونکیاں اگر اس کو جو ہے وہ جب تک ہم پاہلی کریں گے ان کی میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہاں کھاں کھاں سے باردات کرنے ہاتے ہیں اور کھاں کھاں باردات کرنے ہاتے ہیں یہ جو تھانوں کیا بات کر رہے ہیں تھانے کے ایس ایچ اور تھانے کے اندر تو صرف کرمنل لیکارڈ کے لوگوں کا پوری ایک چیز ہوتی ہے جو ہے کیرڈے کہاں چل رہے ہیں منشیات فروش کہاں چل رہے ہیں کون یہاں طاقتور ہے جو بقاعدہ آسلے سپلائے کرتا ہے سٹریٹ کرمنلز کو یہ تمام تر چیزیں تو پولیس کے پاس ہوتی ہیں پولیس کو علاقے کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے تو اس کے اپنے علاقے کے اندر ہی نہیں بتا ہے میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ جب تھانے کے پتہ ہے اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے تو آپ اس کی ذمہ داری سپیشل لیویٹس کو کیوں راتے ہیں ہم ہر تھانے کا اپنا سپیشل آہ انسٹیگیشن جو نہیں ہونا چاہیے تو اس قسم کے سٹریٹ ٹرائم کو دیکھیں اور اس کی ریپورٹ کریں یہ تھانے کی دسترز سے باہر نہیں ہوتے کرمنلز میں آپ کو بڑے دعویس پیدا کہتا ہوں تو جب ان کو یہ پتہ ہے تو ہم تھرنوں پہ کیوں نہیں مہندت کرواتے اور تھرنوں کے دوڑیاں جو ہے وہ دوسرے کا لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہنٹی وارن کرائی مینٹ ہے یا ہنٹی کار لیفٹنگ سیل ہے وہ یہ سارے کام کرے گا تو یہ نہیں ممکن نہیں ہو سکے گا ہمیں اس کو صحیح اس پر پولیسی کو جائے بلکل صحیح ہے میں ہوں امران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیس پر امران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے